السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اسولی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو اسلام میلے اور آپ کے پیارے تسونے دومنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر آ جی عزیز دوستو مری سے آج تعدادرین اپ ڈیٹ اور آلنگ پر یو کے زشان بھائی نے میں تعدادرین اپ ڈیٹ بھیجی ہے ان کا اپنا چینل بھی ہے وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ مری میں رش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مری کی مار روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں کہ اس وقت تک کتنا رش پاڑ چکا ہے اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ ماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ انہیں آنا ہے نہیں آنا ہے موسم کی صورتحال کیسی ہے اور اٹلوں کے قرائے وغیرہ کتنی یہ ساری ڈیٹیل ہوگی چھوٹی سی ویڈیو کوئی لمبی چھوڑی ویڈیو نہیں ہے آپ اس میں ساری ڈیٹیل دیکھ سکیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل فرام کروں آپ سے ترخواست ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دباکار آل اٹرکیشن کا بٹن بھی آنکار لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے میسج آپ کو محصول ہوتا رہے اور تو دیکھیں نظرین یہ ہے کہ ہمارے پاس جلدی سے جلدی ویڈیو آ رہی ہیں یہ دن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جانا بھی تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور جیسی اپ ڈیٹ میرے پاس آئی ہیں تو پھر میں نے کہا چلیں یہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا دیں اس کے بعد پھر ہم آہ کئی نکلیں گے تو انشاء اللہ مزید جو اپ ڈیٹ ہیں گی وہ سکتا ہے کہ کل ملیں یا بہت امرجنسی ہوئی تو ضرور میں جہاں بھی ہوا وہاں ہی سے بھی بھیجوں گا لیکن اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ راشت میں بتطریج اضافہ ہو رہا ہے اور یہ راشت میں بارہ مجھے کے بعد پڑھنا شروع ہوا ہے اور اس وقت جبکہ میں ویڈیو آپ کے سامنے لاروں تقریباً ساڑھے چار پانچ ہو چکے ہوں گے اور جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو سچویشن ایسی ہے کہ مری میں راشت کے اضافہ ہے اور ساتھ ساتھ مری کے جو ٹول پلازہ انٹری کے جی ٹی روڈ اور آہ جو ہمارا دوسرا آہ ایکسپیس وے پہ ٹول پلازہ ہے تو دونوں پہ انتہائی سختی کی یہ یہ وہاں پہ چیکنگ کی جا رہی ہے جو سیاہ آدھراتہ میں ادھر آ رہے ہیں اس میں ڈسٹک پولیس جنس کی ہے وہ آہ آپ کو احتیاطی جو تدابیر ہیں ان پر مبنی پنفلٹ دے رہی ہے کہ آپ نے کیسے ٹرائول کرنے ہے کہاں گھڑی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے اور آہ کیسے آپ نے اپنے آہ ٹور کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنانے ہیں تو اس کے لیے جو ڈسٹک اندظامیاں ہیں اس کے جو تیاریاں ہیں وہ تو بڑی زبرداست ہیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ جگہ جگہ پر آہ ٹورس پولیس کے بندے کھڑے ہیں سٹارٹنگ میں ہم نے کلپ دکھایا ہے جس میں پولیس بڑی متعلق کھڑی ہے وہ صبح کا کلپ تھا لیکن ابھی جو رش میں اضافہ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آہ جو ہماری آہ ٹورسٹک انڈمیسٹیشن ہے پولیس ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور مختلف جگہ پہ موجود ہے اور اور پولیس کے جو سبران ہیں آہ جسٹک اندظامیاں کے جو سبران ہیں وہ آ رہے ہیں اور جو جہاں پر جو کام کر رہے ہیں ان میں آہ عیدی بھی تقسیم کی جا رہی ہے آج کیونکہ عید کے دن اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جوٹی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں موٹر وے پولیس والی جو موٹر سیکل سواروں کے لیے آہ جو ان سے وہ خاص انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے کہ ان کو جانے سے روکا جا رہا ہے جب ہماری بات جی تو ہم نے پوچھا رہا ہے جن کے کاغذات پورے نہیں ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو بالکل چھڑے ہیں جو جا کے روڑ بازی کرتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اگر کی فیملیز جا رہی ہیں تو کسی قسم کا کوئی ایشو ان کے لیے نہیں ہے تو یہ ان کا موقف تھا جو کہ ہم نے جانے کی کوشش کی آف ریکارڈ ہے کسی افیشل سے تو ہماری بات نہیں ہے لیکن آف ریکارڈ ہماری جو بات جی تو یہ اس میں بتایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے کسی قسم کا کوئی ہمیں روکنے کا پروگرام نہیں ہے نہ ہی رکا جا رہا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہے مری کے حوالے سے اور یوں ہی مری اور نتیا گلی تو نا جو کہ جوائنٹ سٹیز ہیں اور ان کا راستہ ایک ہی ہے یعنی کہ پرانی مری سے جائیں جیٹی روڈ سے جائیں یا ایکسپریس ویسے جائیں تو یہی سے جانا پڑتا ہے یا پھر آپ موٹر ویسے اپ ڈاواد والی سائٹ سے آتے ہیں ادھر سے تو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے لیکن میری ابھی جو کال ہمیں ویڈیوز بھیجی تھی مرتضی شاکر صاحب جن کے میرے سینئر بھی ایک انٹونین بھی ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ منتیا گلی میں اچھا خاصا راش ہم نے دیکھا ہے کسی وجہ سے وہاں کی ویڈیو مجھے بنا کے نہیں بھیج سکے لیکن مری کے ویڈیو یہ زیان بھائی علنیو اور یوں والوں نے بھیجی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیت تکڑا راش اب دیکھنے کو مل رہا ہے ہوتل والوں کی بات کریں تو جیسی راش بڑھتا ہے تو پھر ہوتلوں کے ریڈ بھی بڑھ جاتی ہیں کم سے کم ہوتلوں کا کرایج ان سے ہے وہ الکے جو کمریب گیا رہا ہے وہ چار سے پانچ ہوتل میں اور اچھے جو ہوتل ہیں اور مار روڈ کے اوپر ہوتل ہیں ان کا کرایا اب آٹھ سے دس ہزار پہ تک جہاں پہنچا ہے تو لہذا جو بھی لوگ آئے ہیں وہ پہلے ہوتل کی انفرمیشن لے کے ہیں بکنگ کرا کے ہیں آتا کہ آپ کو یہاں پر آ کر پھر آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ راش اگلے دو سے تین دن تک جاری رہے گا اور آگلے آنے والے دو سے تین جنہوں میں مزید بارچیں زلاباری اور اس طرح کی قیفیت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے گرم کپڑے بھی لے کی ہیں یہی تھی اپ ڈیٹ اب تک کے لیے مری سے انچانا مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ وقفے وقفے سے شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنی تا مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد چیتے رہیں خوش رہیں آباد ہے تو ہم نے آزکے گا